دوستو آخر کیا ہوا جب شطروں کے آدھے بل کو کھیچنے بالے بالی کا سامنا ہوا بھگبان پرشو رام جی سے اور پھر کیا ہوا جب بالی نے بھگبان بشنو جی کے چھٹے افتار بھگبان پرشو رام جی کی شکتیوں کو اپنے اندر کھیچا اور پرشو رام جی اور بالی کا یود کیوں ہوا کیسے ہوا یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آن تک ضرور دیکھیں اور چینل میں نئے ہے تو سسکرائب اوشش کریں دوستو رامائن کال میں ایسے ایسے یودہ ہوئے ہیں جن کو پراجت کرنے کی شکتی دیبتاؤں میں بھی نہیں تھی اور انہی میں سے ایک تھے بانر راجبالی جن کا جنم دیبتاؤں کے راجہ اندر کے انس سے ہوا تھا تریتایوک کے سب سے شکتی شالی کہہ جانے والے دشانن راون جن کا نام سنتے ہی دیبتا بھی کافتے تھے لنکیش راون نے سبھی نب گھرہو کو بھی اپنا بندی بنایا تھا اور تو اور دشانن راون نے اپنے شکتی سے تینوں لوگوں پر بھی بجائے پا لیا تھا ان کا ابت کرنے کے لیے سیم بھگوان بشنو جی کو دھرتی پر شریرام جی کے روپ میں ابتریت ہونا پڑا تھا لیکن جب اسی راون کا سامنا بانر راجبالی سے ہوا تب مہاولی بالی نے بہت آسانی سے راون کو پراجت کر دیا تھا دشانن راون نے اتنے شکتی شالی ہونے کے بعد بھی بالی سے ہار گئے تھے تو اب آپ لوگ ہی سوچئے کہ بالی کتنے زیادہ شکتی شالی تھے بالی کے شکتیوں کا کوئی انت نہیں تھا لیکن ساتھی بالی کو اپنے شکتیوں پر بہت اہنکار تھا اور اپنے اسی بل کے اہنکار میں آ کر بہا پرائے بن اپو بن کو نشٹ کرتا رہتا تھا وہ ادھرم پر ادھرم کرتا رہتا تھا وہ پرائے رشیمونیوں کے تب کو بھنگ کرتا رہتا تھا اسے کسی سے بھی ڈر نہیں لگتا تھا لیکن ایک بار بھگوان پرشورام جی کشکندہ راجے کے نکٹ بن میں آ کر بھگوان شیب جی کی ارادنا کر رہے تھے اسی استان پر بالی کے سینہ کے کچھ سینک اتواس مچا رہے تھے ان سینکوں کے کارن بھگوان پرشورام جی کی تپسیا میں بادہ اتپن ہو رہی تھی جس سے بھگوان پرشورام جی ان بانروں پر کرو دیت ہو جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ کون ہے جو میرے پوجا میں بادہ اتپن کر رہا ہے میرے سمک آؤ تب بے سبھی بانر بھگوان پرشورام جی کے سامنے آتے ہیں بانروں کو دیکھ بھگوان پرشورام جی کرود میں کہتے ہیں یہ بانروں تم یہاں سے سیگر پرستان کرو انیتہ تم سب میرے کوپ کا بھاجن بن جاؤگے یہ سب سن کر بانر کہتے ہیں ایک تپس پی میں اتنا بل کہا جو ہمارا پرتکار کر سکے تب بھگوان پرشورام جی کرود میں آ کر ان سبی بانروں پر پرہار کرتے ہیں پرشورام جی کی شکتیوں کو دیکھ کر سبی بانر بہا سے بھاگ کر سیدھے بانر راج بالی کے پاس جاتے ہیں بالی اپنے سینیکوں کی یہ دشا دیکھ کر کر کرود میں پھوچھتے ہیں تم لوگوں کی یہ دشا کس نے کی ہے کون ہے جسے بالی سے بیر لینا ہے شیگر بتاؤ تب سبی بانر بولتے ہیں کی بن میں ایک تپس بھی ہے جس نے ہمارا یہ حال کیا ہے تب بالی اچیندھ کرود میں بھگوان پرشورام جی کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں آپ کا اتنا دستہ ہس کہ میرے ہی راجے میں آ کر میرے سینیکوں پر پرہار کرو آ جاؤ اور میرے ساتھ یدھ کرو اور دکھاؤ آپ میں کتنا بل ہے لیکن بھگوان پرشورام جی اپنے تپ میں لین رہتے ہیں وہ بالی کو کوئی بھی اتر نہیں دیتے جس سے بالی کرود میں آ کر اپنے گذے سے بھومی پر پرہار کرتا ہے جس سے دھرتی کاپ اٹھتی ہے اور پرشورام جی کی تپس سے بھنگ ہو جاتی ہے اور ان کی نظر بالی پر پڑتی ہے اور وہ کہتے ہیں تو تم ہی ہو ان اتپاتی بانروں کے راجہ اچھا ہوا تم ہی میرے سمی پا گئے اگر ہم آتے تو سمپون راجے میں بدونس ہوتا یہاں کہہ کر بھگوان پرشورام جی نے بالی کو ایسی لات ماری جس سے بھہ میل و دور پربت پر جا کر ٹکراتا ہے لیکن بالی پونہ ایک چھلانگ لگا کر بھگوان پرشورام جی کے پاس آنے لگتا ہے اسے دیکھ کر بھگوان پرشورام جی اسے ہوا میں ہی پکڑ کر دور پھیک دیتے ہیں پھر بالی سمجھ جاتا ہے یہ کوئی سادھارن تپس بھی نہیں ہے اور پھر بالی بھرمہ جی کو نمن کر کے پرشورام جی کی شکتیوں کو کھیچنے لگتا ہے بھرمہ جی کے بردان کے کارن بالی میں بھگوان پرشورام جی کی شکتی آنے لگتی ہے اور دھیرے دھیرے بالی کا شریر کا آکار بڑھنے لگتا ہے پھر بالی سوچنے لگتا ہے یہ کیسے شکتی کا آبھاس ہو رہا ہے اتنی شکتی تو رابن کے پاس بھی نہیں تھی یہ تو عدبت شکتی ہے پھر اچانک بالی کے شریر میں ادھک شکتی کے قارن اچنت پیڑا ہونے لگتی ہے ایسا پرتیت ہو رہا تھا کہ کسی بھی سمائے اس کا شریر پھٹ جائے گا پھر بالی جور جور سے بھرمہ جی کو پکارنے لگتے ہیں اور مورچت ہو جاتے ہیں بالی کی یہ دشا دیکھ بھرمہ جی بہا آ جاتے ہیں اور اسے ہوش ملاتے ہیں اور پھر کہنے لگتے ہیں یہ کوئی سادھارن تپس بھی نہیں ہے اکیس بار اس دھرا کو شکریے بھیین کرنے والے بھگوان سری ویشنو جی کے افتار سویم بھگوان پرشورام جی ہے اگر ان کی اچھا ہوئی تو تم پل بھر میں یملوک پہنچ جاؤ گے یہ سب سن کر بالی نے بھگوان پرشورام جی سے شما مانگی اور بھرمہ جی سے پوچھنے لگے مجھے ان کے شکتیوں سے احسینی پیڑا ہو رہی ہے میں ان سے کیسے بچوں کرپیا میرا مارگ درشن کیجئے پھر بھرمہ جی نے بتایا کہ تم پرشورام جی سے بہت دور چلے جاؤ پھر بالی ایک چھنانگ لگا کر پرشورام جی سے دور چلے جاتے ہیں جس سے بالی کی پیڑا دور ہو جاتی ہے تو دوستو ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اوشش کرے اور ہمیں بتائے آپ کو بھگوان پرشورام جی کے ششوں میں سب سے آدھک شکتی شالک کون لگتا ہے جیسری پرشورام